حیمت جلعت و حیمت کا ہے اظہار سی دیبا روایات صحافت کا علم بردار سی دیبا ناظرین اگرامی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں آپ کا مزبان انسار عزیز ندوی اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں سپر پرائمٹ ہے ناظرین آج جمعہ کا دن ہے اور آپ کو پتا ہے آج ایک خاص موضوع پر گفتگو ہوتی ہے آپ سے ناظرین اقوام اور طبقات سماج کی ترقی و تنزلی کی تقدیر نوجوان نسل کی آلہ و عرفہ کرداروں پر منحصر ہوا کرتی ہے انسانیت کے آغاز سے لے کر اب تک دنیا کے اقوام کی تنزلی و ترقی بربادی و تباہی کی داستانیں اٹھا کر کے دیکھ لے کہ پستیوں میں گری اقوام نشیب میں پھنسے طبقات اور اخلاقی گراوٹ کی مثال بننے والی قومیں چیخ چیخ کر کہہ رہی ہیں کہ جب جب بھی نوجوان نسل لہو لعب میں ملوث ہو گئی گناہوں کے دلدل میں پھنس گئی بدکاریوں کے حدیں پار کر دی اور غیر فطری طور پر جنسی حوث کو پورا کرنے کی وبا اپنے اوپر سوار کر لی تو وہاں سے اس قوم کا زوال شروع ہوا آج جب ملک ریاست شہروبستی دیہات و کالونی سے کچھ افسوسناک خبریں حقیقت کا لبادہ وڑے دبے پاؤں موصول ہوتی ہیں تو ان برباد حالات کی گئی اقوام کی داستانوں کو یاد کر کے خون کے آنسوں رونے کا من کرتا ہے اور جسم میں پیدا ہونے والی کپ کپاہٹ یہ کہتی ہے کہ ہم تباہی کے دہانے پہنچ چکے ہیں ناظرین بحیثیت مسلم قوم اور پھر اس کی نوجوان نسل ہونے کے آج ہم کو کہاں ہونا تھا اور ہم کدھر کو جا رہے ہیں اب خود اندازہ لگا لیں کون سے برائی نہیں ہے ہم میں اس قوم میں اور بالقصوص اس کی نوجوان نسل میں جلد امیر بننے کے لالچ اور حرص میں اٹھائے جانے والے غیر قانونی اقدامات کی وجہ سے نوجوانوں کی ایک بہت بڑی تعداد سلاقوں کی پیچھے پڑی سڑ رہی ہے جب ذمہ داریاں نہیں ہوتی روشن مستقبل اور زندگی کا مقصد سامنے نہیں ہوتا تو وقت گزاری کے لئے لہو لعب کے وہ سامان جس کو مغرب نے بڑی آسانی کے ساتھ ہمارے سامنے پیش کر دیا ہے اس میں رات دن ملوث ہو رہے ہیں وہ نازبہ فلمیں دیکھنا ہو یا پھر اور یعنیت بھرے پیغامات کا تبادلہ گندی چیزوں کو دیکھ کر اپنے مردانگی ختم کر رہی ہے نوجوان نسل جب اپنی حوث کی بھوک مٹتے نہیں دیکھتا تو ایک جانب نشے کا عادی بن کر گانجا اور ڈرکس کا عادی بن گیا ہے تو وہی اس نشے کے حصول کے لئے اور جنسی حوث مٹانے کے لئے غیر فطری طور پر قومی لوت جن بدکاریوں کے لئے تباہ و برباد کر دی گئی تھی اس حوث کا عادی بنتا جا رہا ہے اور اس کے انروج کے لئے سوشل میڈیا کا سہارا لے رہا ہے خرید و فروت کا سلسلہ چل نکلا ہے یہ ایک شہر بستی کی کہانی نہیں لیواتت جس کو انگریزوں نے گئے کا نام دیا یہ وباہ اتنے عام ہو گئی ہے کہ اس کو قانونی شکل تک دینے کے لئے مغربی ممالک در پہ ہو گئے ہیں اور کئی ممالک میں مل بھی چکی ہے اور آج ٹیلی ویجن میں دکھائے جانے والے ان کے حقوق اور پھر قبروں سے جس انسانیت کو شرم سے ڈوب کر مر جانا چاہیے تھا آج وہی انسانیت اس کے سشٹم کی اور حقوق کی بات کرتی ہے امت مسلمہ کے نوجوانوں کے لئے چلو بھر پانی میں ڈوب مرنی کی بات یہ ہے کہ جو قوم قرآن میں قوملوت کی داستان پڑی جن کی تباہی و بربادی کے قصے پڑے اللہ کے غزب کا نظارہ دیکھا اور جو بستیاں آج پہ عبرت کی نشان بن کر ہمارے سامنے کھڑی ہیں اس قوم کے نوجوان اس طرح کی بدکاریوں میں ملوث ہو رہے ہیں دیکھئے اپنے اپنے شہر اور بستی میں اخبارات کو اٹھائیے کہیں پر گانجے کے فروخت خرید و فروخت میں یہ نسل دھڑنی جا رہی ہے تو کہیں پر دیگر غیر قانونی کاموں میں کہیں پر کسی اور جن کی پاداش میں تو کہیں اور کسی اور الزام کے ساتھ یہ نوجوان تباہی کے دھانے بھاگ رہی ہیں قوم کے سرپرستان والدین قوم کے رہنما سب پریشان ہیں اور الجن کا شکار ہے کہ کس کو استباہی کی وجہ مانے کیا سوشل میڈیا کو کوسیں سمارٹ فون کو بتائیں انٹرنیٹ کے آسانی کے ساتھ فراہمی کو تربیت کی کبھی کو دوست احباب کے حلقے کو آخر کس کو وجہ مانے نکیر کرنے سے گریز کرنا نہیں عنی المنکر کے ایک شعبے سے نائنصافی ہو سکتی ہے کیا سماج میں علماء اکرام نکیر نہیں کر رہے ہیں کر رہے ہیں والدین کیا صحیح تربیت نہیں کر رہے ہیں کر رہے ہیں مگر کیسے کر رہے ہیں کیا چوبیس گھنٹے اپنے اولاد پر کڑی نگرانی رکھ رہے ہیں ہم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ ایک سولہ سترہ سال کے لڑکے کو نٹ کی سہولیات کے ساتھ اسمارٹ فون کی چوبیسوں گھنٹے کیا ضرورت ہے گھر میں کمپیوٹر سسٹم لائے ہے تو اس کو الگ سے کمرے کی ضرورت کیا ہے واقعی ہم قرب قیامت کے دور سے گزر رہے ہیں مگر ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ آج ہم اقلاقی گراوٹ کی ساری حدیں پار کرتے ہوئے آخری کگار پر پہنچ رہے ہیں بظاہر ہماری مسجدیں نمازیوں سے واقعی بھری ہیں ہمارے چہرے بشرے بھی ما شاء اللہ ہیں مگر اندر کی دنیا بگڑ گئی ہے اس کے اندر دنیا کی لالچ ایک دوسری کی قدورت بغضعیناد رچ بس گئی ہے حوث کاریوں کی چیزیں دیکھ دیکھ کر کہیں سے بھی حوث پوری ہو جائے اس چکر میں پڑے ہوئے ہیں اور اس حوث کی تکمیل کے لئے کوئی غلط طریقے سے کمایا ہوا پیسہ لٹا رہا ہے اور کوئی اسی طریقے سے پیسے کما کر ان پیسوں کو ہکاکوری گانجا اور ڈرکس اور دیگر منشیات کی چیزوں کا آدھی بن کر ایک ایسی گھٹا ٹوپ اور برباد زندگی کا آدھی بنتا جا رہا ہے جہانا زندگی کا سکون ہے اور نراحت ڈپریشن بیزارگی جنوریت کا اثر اور بہکی بہکی سی نشاوالی ایسی زندگی جس کی منزل صرف اور سب بربادی ہے جہانا زندگی ناظرین مجھے یہاں پر چھوٹی سی بریک کی اجازت دیں بریک کی اس پار کچھ اور حقائق ہیں جو آپ کے ساتھ میں رکھنا ہے ناظرین اگرامی استقبال ہے سیدی بات کے سپر پرائم ٹائم میں ناظرین دنیا کے مسائل گلوبل کلچر سائنس اور ٹیکنالوجی کی الگار ساریفی ماحول سیاسی جبر نیوکی لیائی اسلیحوں کی بھاگ دوڑ سرمائے کا تسلط نئے نئے خدشات کی جانب جہاں یہ دنیا اور اس کے سیاسے حکمران اور اس کا نوجوان طبقہ بھاگے جا رہا ہے وہیں یہ قوم مسلسل اپنے ماضی کو بھولتے ہوئے اقلاقی گراوٹ کے آخری کگار پر آ پہنچی ہے میں قرآن میں جنہ قوام کے بربادیوں کے قصے پڑھ رہا تھا ان کی ہولناکیوں کو دیکھا تو محسوس ہوا کہ ہر قوم نے نافرمانی کی تھی جب تک ان کے پاس کوئی کہنے والا نہیں آیا اللہ نے اس قوم کو چھوا تک نہیں مگر جب رہنمائی کرنے والا آیا بتایا اللہ کے عذاب سے ڈرائیا اور اس کے باوجود وہ قوم اپنے نافرمانی پر اسرار کرتی رہی تو اللہ نے ایسا عذاب نازل کیا کہ بستیوں کی بستیاں اجڑ گئی یہ چاہے طوفان کا عذاب ہو پتھروں کی برسات ہو یا بستیوں کو اوپر اٹھا کر پلٹ مارنا ہو ان اقوام کے گناہ اور جرائم اور پھر اب کے جرائم جو پوری دنیا میں انسانیت جس کی مرتقب ہو رہی ہے اور اس پر اسرار کرنے کے ساتھ ساتھ سینہ ٹھوک کر اس کو جائز قرار دیتی ہے یا پھر قانونی شکل دینے کے لئے اللہ کے قوانین اور اس کی فطرت سے کھلوار کر رہی ہے تو محسوس ہوتا ہے کہ ان اقوام کو کبھی کا ختم ہو جانا چاہیے تھا مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا نے پوری انسانیت کو بچا کر رکھا ہے اور وہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مانگی تھی کہ میری امت پر اجتماعی عذاب نازل نہ کرنا ہے اللہ یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری انسانیت کے لئے احسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نازم کیا بتایا جائے آپ کو یہ ایک اسوی صدی ہے آپ نہ چاہتے ہوئے بھی غیر محسوس طریقے سے گناہ کر بیٹھتے ہیں اور آپ کو اندازہ بھی نہیں ہوتا اس وبا سے آج کوئی نہیں بچا ہے نہ میں نہ آپ جس کا اخلاص حد درجے کو پہنچ چکا ہو ممکن ہے وہ اس اکیسوی صدی کے الیکٹرانک گناہوں کی الغار سے بچ نکلتا ہو بسورت دیگر ترقیات زمانہ آج ہر شکل میں ہمارے سامنے گناہوں کی دعوت لیے کھڑا رہتا ہے ایک سابن کی ٹکیا خریدنی ہو تو ننگی تصویر کا دیدار ہوتا ہے دانت کے منجن کے ڈبے پر اوریاں تصویر ہوتی ہے اخبارات اوریاں تصویروں کے ساتھ خبریں شائع کرنے پر مجبور ہے شہروں کے بازار مغربی تنگ لباسوں سے بھرے پڑے ہیں ٹی وی اشتہارات کو دیکھئے وہ حوث اور جذبات کو اُبھارنے والے پھر اب نٹ کی تیزی اور پھر سمارٹ فون کی وبانے بچے بچے کو وقت سے پہلے بالخ کر کے رکھ دیا ہے اخلاق جرائم کی انتہا ہو چکی ہے ایسے دور میں اگر اولاد کی تربیت نہیں ہوئی اس کو مذہبی تعلیمات نہیں دیئے گئے بعد میں پڑھ لے گا بعد میں دیکھ لیں گے کہ چکر میں رہیں گے تو یہی اولاد کل کو آپ کی بے عزتی کا سبب بن جائے گی اولاد کی تربیت اب والدین یا ساتذہ نہیں بلکہ وقت کی تیز رفتاری ماحول اور پھر الیکٹرونک اشیاء کر رہے ہیں نئی نسل کی دینی نہج پر تربیت سے نحراف پوری قوم کے لئے بروادی کا زامن بن سکتا ہے ناظرین بالغ بچے کو الگ کمرے میں کمپیٹر سسٹم دے کر تنہائی بیتانے نہ دیں تنہائی کا دوست شیطان ہوتا ہے منفی خیالات کے جنم لینے میں دیر نہیں لگتی وقت گزاری کے لئے اس وقت اشیاء کی کمی نہیں ہے بلکہ نوجوان اور بچوں کے پاس وقت کی کمی ہے جبکہ اس سے زیادہ جرائم والی ٹائم پاس گیمز فلمز بازاروں میں بڑی کم قیمت پر دستیاب ہیں اور وہ رہی ہیں بلکہ فری مل رہی ہیں تھوڑی تھوڑے وقفے والی یہ فلمیں اور یہ گیمز بچوں اور لڑکوں پر ایسا منفی اثر پیدا کرتے ہیں کہ بچے اور لڑکے بلکہ نوجوان نسل والدین اور سرپرستان کی باغ ہی ہو جاتے ہیں اپنے معاشرے میں آس پاس سماج میں دیکھئے کہ ایسے کتنے لڑکے ہیں جو چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر والدین سے جھگڑنے پہ جھگڑنے کے بعد گھر چھوڑ کر کے بھاگ جاتے ہیں بھاگ گئے ہیں بھائیوں سے لڑویٹے ہیں وقت سے پہلے عاشقی سر پر سوار ہو جاتی ہے جو ایام پڑھنے لکھنے کے ہوتے ہیں صاحب عاشقی میں مجنون کا ریکارڈ توڑنے کی کو سوچ رہے ہوتے ہیں میری یہ باتیں واقعی آپ نوجوانوں کو چوب رہی ہوں گی مگر سیدھی بات تو سیدھی بات ہے ناظر مجھے کہنے کی اجازت دے کہ دس نوجوانوں میں سے ہر چھٹا نوجوان لڑکی لڑکے پر یہ آج عاشقی کا بھو سوار ہے اگر یہ نہیں تو پھر حوص کو مٹانے کے لئے کوئی اور راہیں ڈھونڈ پا رہا ہے ڈھونڈ رہا ہوتا ہے یہ اور راہیں ڈھونڈنے کا مطلب کیا ہے خود اندازہ لگا لیں مجھے اس کے تفصیل ملے جانا والدین اور سرپرستان صاف صاف سن لیں آپ فل ٹائم جاب پر ہیں والدین کی تربیت میں کوتا ہی آپ کے لئے یہاں بھی اور مرنے کے بعد بھی وہ والے جان بن سکتی ہے اولاد کی ناقص تربیت کے ساتھ ان کو بے لگام چھوڑ دینا ان کے قتل کے برابر ہے جسم اور لباس کی پاکیزگی کی جانب ان کا دھیان نہ لے جانا آپ کے لئے وبال بن سکتا ہے اس لئے پاکیزگی کی جانب ان کا دھیان لے جاتے رہیں ظاہری پاکی کا اثر ذہن اور دل و دماغ پر بھی ہوتا ہے اچھی اور مصفص سوچ کے قصے سنایا کریں سفلی خیالات پیدا کرنے والی تمام تر چیزوں سے اولاد کو در رکھنا اور پھر اس زمانے میں میں تو سمجھتا ہوں کہ واجب کے درجے تک ضروری ہو گیا ہے ناظرین اگرامی حضرت مولانا علیمیہ رحمت اللہ علیہ نے سولہ اپریل انیس سو تریسے نائنٹین ایٹی تری میں حلقہ پیامی انسانیت کے ایک وفت کے یو پی کے دورے کے بعد علیگر مسلم انیورسٹی کے کینیڈی حال میں طلبہ اور اساتیزہ سے ایک تقریر کی تھی اس کا چھوٹا سا اختباس میں یہاں آپ کے سامنے پیش کرتے ہوئے آگے بڑھنے کی کوشش کروں گا کہ مولانا علیہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ حضرات انسان کے لیے بیماری کوئی غیر فطری چیز نہیں ہے صحت کا اعتدال سے ہٹ جانا اور بیماری کا شکار ہو جانا انسانی فطرت کے خلاف نہیں ہے بلکہ یہ طرح سے زندگی کی علامت ہے پتھر غلطی نہیں کر سکتا درخت غلطی نہیں کر سکتا انسان ہی غلطی کرتا ہے اس لئے غلطی زیادہ پریشانی کی بات نہیں اور اس پر مایوس ہونی کی ضرورت نہیں انسانوں کی ایک بڑی جماعت کا کسی غلط راستے پر پڑ جانا اپنی صفلی خواہشات اور پست درجے کے مقاسد کی تکمیل کے پیچھے دیوانہ ہو جانا تاریخ انسانی کے لیے بھی اور تقدیر انسانی کے لیے بھی شدید تشویش کی بات نہیں ہے تشویش کی بات یہ ہے کہ بگڑے ہوئے حالات سے پنجہ آزمائی کرنے فساد انتشار پیدا کرنے والی طاقتوں سے آنکھیں ملانے والے اپنی سہولتوں عزتوں اور بعض اوقات حکومت و اختدار کو خطرے میں ڈال کر میدان میں اترنے والے نایاب ہو جائیں تو یہ اصل تشویش کی بات ہے ناظرین آگے مولانا کیا کہہ رہے ہیں اس پر تھوڑا غور کریں بلکہ میں کہتا ہوں کہ بار بار غور کریں ہر طبقہ سماج اس پر غور کریں چھوٹا بڑا بڑا جوان ہر کوئی غور کریں آگے جو میں مولانا کے بیان کا اختباس رکھنے جا رہا ہوں وہ پوری دنیا کی انسانیت کے سامنے آنا ضروری ہے کا قدیم سماج ہو یا جدید سماج ہو یہ ہے کہ اس کے اندر ظلم کا مزاج پیدا ہو جائے پھر اس سے زیادہ خطرناک بات یہ ہے کہ اس ظلم کو ناپسند کرنے والے اس معاشرے میں انگلیوں پر گنے نہ جا سکتے ہیں دوربین تو دوربین خوردبین سے بھی ان کو دیکھا نہ جا سکتا ہو پورے سماج میں چند درجن آدمی بھی ایسے نہ ہو جو اس ظلم کو اس صفاقی کو اس خساوت اور سنگدلی کو کمزوروں پر درازی کو ناپسند کرتے ہوں اور اپنی ناپسندگی کا اعلان کرتے ہوں گھر بیٹھ کر ناپسند کرنے والے تو مل جائیں گے جو چھے چار آدمیوں کی موجودگی میں کہہ دیں گے کہ یہ ٹھیک نہیں ہو رہا ہے بڑے خطرے کی علامت ہے لیکن اپنی ناپسندگی کا اعلان کریں اور اس کو لے کر میدان میں آ جائیں ایسے افراد کی جب کسی سماج میں کسی معاشرے میں کمی ہوتی ہے تو اس سماج اس معاشرے اس سوسائیٹی کو کوئی طاقت نہیں بچا سکتی جب کسی معاشرے میں ظلم پھیلنے لگا ہو اور پسندیدہ نگاہوں سے دیکھا جانے لگا ہو جب ظلم کے لئے یہ میار بن گیا ہو کہ ظالم کون ہے ظالم کی قومیت کیا ہے ظالم کا فرقہ کیا ہے ظالم کی زبان کیا ہے ظالم کس برادری سے تعلق رکھتا ہے تو انسانیت کے لئے ایک عظیم خطرہ پیدا ہو جاتا ہے جب انسانیت کو اس طرح خانوں میں باٹا جانے لگے اور ظالم کی بھی قومیت دیکھی جانے لگے جب اس کا مذہب پوچھا جانے لگے جب آدمی اخبار میں کسی فساد یا کسی ظلم و زیادتی کی خبر دیکھے تو پہلی اس کی نگاہیں تلاش کرے کہ کس فرقے کی طرف سے بات شروع ہوئی ہے اس میں نقصان کس کو پہنچا جب ظلم کو ناپنے اور ظالم ہونے کا فیصلہ کرنے کا پیمانہ بن جاتا ہے تو وہ کس قوم فرقہ طبقہ ابرادی سے تعلق رکھتا ہے تو اس قوت معاشرے کو کوئی طاقت کوئی ذہانت کوئی سرمایہ اور بڑے بڑے منصوبے بچا نہیں سکتے اور آج ہندوستان کا ہی حال ہے ناظرین سنا آپ نے ایک بار پھر چاہے تو بیک میں جائیں دوبارہ سنیں اور پھر دیکھیں ساری دنیا میں پوری دنیا میں ظلم و ستم کا جو سلسلہ چل نکلا ہے وہ زبان و برادری پر ہے ظالم کے گناہ کو چھپانا اور مظلم کے گناہوں کو سامنے لانا اور اس ظلم پر افسوس کرنا صرف اب اجلاسوں اور میٹنگ کی بات ہو گئی ہے یا زیادہ زیادہ پریس کانفرنسوں کی جب دنیا کا پورا سیاسی اور سماجی نظام زبان اور فرقوں کو لے کر بگڑ چکا ہے اور ان ساری اخوام کو آئینہ دکھانے والی امت مسلمہ کی یہ نوجوان نسل پتا ہے کیا کر رہی ہے یہ نشے میں بدمست ہو کر حوث مٹانے کے لیے نئے نئے طریقے ڈھونڈ رہی ہے میں والدین سے اور سرپرستان سے صاف صاف اس دور فتن سے ڈراتے ہوئے کوئی کہے نہ کہے میں ضرور کہوں گا اور صاف کہوں گا کہ زمانہ بدل گیا ہے اعتماد یقین کا زمانہ نہیں رہا خود بھی سیف رہے اور اولاد کو بھی سیف رکھے بچیوں کو سیدھا اور لڑکوں کو الٹا لیٹنے سے منا کر دیں بلغت کے قریب جب بچے واشروم میں معمول سے زیادہ دیر لگا ہے تو کھٹک جائیں اور نرمی سے باپ بیٹے کو اور ماں بیٹی کو سمجھائیں بچوں کو یہ بچپن ہی سے اپنے مقصوص آزا کو چھیڑنے نہ دیں آگے چل کر یہ عادت بن جاتی ہے بچوں کو اجنبیوں سے گھلنے نہ دیں اگر کسی ہم عمر یا تھوڑے بہت عمر فرق کے ساتھ رشتہ دار بھائی بہنوں سے زیادہ قریب ہوتا ہے تو غیر محسوس طریقے سے وجہ جاننے کی کوشش کریں پانچ یا چھ سال کے عمر سے بستر الگ کر دیں وہ بچے جو لڑکپن کے عمر سے گزرتے جوانی کی دہلیس پر قدم رکھنے والے ہوں یا رکھ چکے ہوں تو ان کی اشیا کی چھان بین کرتے رہیں دوستی یاری پر نظر رکھیں سوشل میڈیا پر زیادہ ایکٹیو رہنے نہ دیں بلکہ قریب پھٹکنے نہ دیں یاد رکھیں آج کل یہ پرائیویسی نامی بھوت کا جادو نوجوان نسل پر سر چڑھ کر کے بول رہا ہے اور اس نعرے کے آر میں وہ سب کچھ کر رہے ہیں جو پورے سماج و معاشرے کا سر نیچہ کر دیتا ہے جہاں ناظرین ناظرین وقت ہو چلا ہے بس آب یہ بات پلوں سے بان لیں کہ انسان نسیان کا پتلا ہے غلطیاں اسی سے سرزد ہوتی ہیں غلطیاں پر ندامت کر کے اللہ سے رجوع کرنا یہ بہت بڑی صفت ہے بعض لوگ کسی کے غلطیاں دیکھنے کے بعد اس چکر میں رہتے ہیں کہ کس طرح اس کو معاشرہ اور سماج میں بدنام کیا جائے اگر ایسا کوئی کر رہا ہے تو صاف صاف سن لیں کہ آپ اللہ رب العزت کے ستاری والی صفت کے ساتھ چیلنج کر رہے ہیں یاد رہے کہ اگر اللہ رب العزت صرف یہ ایک سیکنڈ کے لیے ایک لمحے کے لیے بھی اپنی صفت ستاری یعنی گناہوں کی پرداداری سے دستبردار ہو جائے تو نہ میں آپ کو مو دکھانے کے لائق رہوں گا نہ آپ مجھے بلکہ دنیا کا کوئی بھی انسان ایک دوسرے کو چہرہ دکھانے کے لائق نہیں رہے گا یہ اللہ کی صفت ستاری کا نتیجہ ہے کہ اللہ ہر ایک کے گناہ اور عیوب کی پرداداری کرتا ہے اور اس کو معافی کا موقع دیتا ہے اس بات کو خوب سمجھیں اگر اس کے باوجود کوئی کسی کو سماج میں بدنام کرنے بعزت کرنے عیوب کو منظر العام پر لانے کے در پہ ہے تو یاد رکھیں آج ان کی تو کل آپ کی باری ہوگی جہاں ناظرین یہی ہوتا رہا ہے اور یہی ہوتا رہے گا مجھے یہاں پر اجازت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خبر پڑھنے کا تم نے بھی عجب انداز پایا ہے رواداری کے جذبے نے بھی تم پہ ناز پایا ہے اسی رحم محبت کا حسین عزاز پایا ہے تم ہی ہر انجمن میں ہم نے تو ممتاز پایا ہے تم ہی سے ہے ترقی پر عزیز انسار سیدھی با عزیمت جلعت و حمت کہے اظہار سیدھی با